ان سے ادھیک پنکرمی وہ ہیں جو یہاں جڑ جائیں گے اس مالک کے سرن میں آ جائیں گے اس داس کے بعد ہم سے اپلیس پراکٹ کر لیں گے وہ ویسیس پنکرمی پرانی ہے اور اب بھی جو رہ جائیں گے وہ منوس جیون پا کر بھی اپنا جیون میں برث کر کر جائیں گے مانوس جنم درلب ہے یہ ملین بارم بارے جیسے ترور سے پتہ ٹوٹ گرے وہ بہور نالگتا ڈارے مانوس جنم پا کر جو نہیں رٹیں ہری نام جیسے کوہ جل بنا پھر بنوایا کس کام اب منوس جیون پا کر جو سچ سادنہ نہیں کرتے وہ تو ایسے ہیں جیسے well without water یعنی جل رہیت کوپ کتنا اچھا سندر کوہ بنا ہو اور اس میں جل ہے نہیں تو نام بیسک کوہ ہے پر گن کوئے کے کوئے ایسے ہی جو منوس جیون پر آپ کر کے جو ست سادنہ نہیں کر رہے وہ بھلے ہی منوس کہلاتے ہیں پر گن منوس کے نہیں ہیں تو پرمیشور کہتے ہیں سنجا ہے تو سر درپاؤں اور بہور نہیں رہے سادنہ بولو ست گردے بولو ست گردے یی جے پرم پتہ پرماتنہ پورن برم ساری شرشتی کے رچنار کو المالک کبیر دیو کبیر صاحب جی کے یسیم کرپا سے آج ہمیں یہ یتھارتگیان پرابت ہوا ہے ہمیں یہ معلوم ہوا ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں ہم اس گندے لوگ میں کیسے پھس گئے ہیں اب ہم یہاں سے کیسے چھوٹ سکتے ہیں ہمارا مول ٹھکانہ مول ستھان کہاں پر ہے اب ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم کوئی بھی پرانی چاہے کتنا ہی ورد ہے کتنا ہی روگی ہے کوڈی ہے کتنا ہی مانسک پریسان ہے کتنا ہی اس کو گاٹا ہوتا ہے کوئی بھی وقتی مرتو نہیں چاہتا اور یہ پتہ ہوتے ہوئے کہ مرتو ڈیفنیٹ ہے اور پھر بھی ہم بالکل مرنا نہیں چاہتے چاہے کتنا ہی ورد ہو جائیں کتنا ہی ہم دکھی ہو جائیں اور یہ بات بالکل جائز بھی ہے کیوں تو سارا جیون ہم لگے رہتے ہیں اپنے پریوار پوسن کے لیے اپنا ایک رین بسیرہ بنانے کے لیے اور وہ پورا نہیں ہو پاتا اتنے مرتو ہونے کی باری آ جاتی ہے یہ کیا سانگ ہویا کیا برستہ ہوئی ایک ویشیش ویچارنی ویشیح ہے کہ انسان سارا جیون اپنے پریوار پوسن میں ایک مکان بنانے اور تو تھا کچھ آدھونک سویدھ ہیں پر آپ کرنے میں سارا جیون لگا جیتا ہے بچوں کی سادھی بہا کر کے نیو سوچے ہیں کہ اب مجھے کچھ راحت ملے گی اتنے بڑا پا دستک دے دیتا کر کے لیے میں بھی آ گئے گوزے تیار کدے آنکھ بنوانی کدے زاد پڑوانی کدے شرمہ درد کدے کڑے دوکھ ہے کمرمہ درد ایسی برانمہ ٹیو اس جیو کی اب ہمارے کو دور سے دکھائی دینے لگیا کیونکہ ہمارا اگیاں روپی مہتی ہے بند کاؤپریشن کر دیا پرماتمہ نے ہمارے کو آج وہ ورد دوستہ کھڑی دکھائی دیتی ہے اس کا وکلپ کیا ہے کہ پرماتمہ کے چرنوں میں لگیا رہنے سے سچی شردہ سے بھگتی کرنے سے وہ دکھ میں سمیں ہمارا آسانی سے ویتیت ہو جائے گا پرماتمہ کا سہیوگ ہمارے ساتھ رہے گا تو ہمیں بہت ہلکا بنے گا وہ دکھ ہے اور جو پرماتمہ کی بھگتی نہیں کرتے ہیں اور اچھی پوسٹ سے ریٹائر ہوتے ہیں اور اچھے ان کو ڈیپوزٹ جمع پیسہ ان کا ملتا ہے اور بچے اسی سمیں فیپٹی فیپٹی کر لیتے ہیں دو ہندہ دہ دہ کر لیں گے اور پتا جی کے پاس کیول پینسن رہ جائے گے اور پھر پینسن کے چکر میں اکتیش تارک نے پتا جی کو پوچھیں گے کب لاؤ گے پینسن ایک بھگت بتا رہا تھا کہ میرا مطر ریٹائر ہو رہا اور بینک کے سامنے مل گیا اور ساتھ میں اس کی پوتر ودو جتنی پینسن مل لی تھی پانچار جار ہوا ساری اس پوتر ودو نے لے لی اس کا سامنے اور اس بھڑ دیتا ہی دس روپیے دے گی رکھ جا کے اگلے دادہ تو بیٹھ کے گھرنے چال میں بزار مت سمان لیا ہوں گی تو کہنے لگی میں نے پوچھا بھی کہ آپ کس لی آئی ہو پینسن لین تا بھڑ دایا وہ کہنے لگی اس نے دکھتا کونیا گھنے نام میں گیل لائکے گھنوالی ہوں وہ جا لی جب وہ کہہ بھڑ دا رہا گھنے تو منہ کھو بھا ہوں ہے اس کا نوز سکھا ہے کہ بھڑ دا رکھ جا دو رہا دس روپیے رکھ شای کے دے رکھے باکی سارے لے گی کہنے کا بھاو یہ پوچھا ایک اچھی پوسٹ سے ریٹار ہویا تھا تھا ایک بھڑ دا وہ ہمارا سیو بنا تھا پتہ نہیں کیا اکچو گلا گی ڈلی گا رہنے والا تھا ایسے سرچہ چل رہی تھی کہنے لگے کہ ایسے بنتا ہے بھڑ دا پی میں تو وہ کہتا ہے پیسے بھی لے لیں کوئی بات نہیں نالے ٹورچر بھی کر دے یعنی پیسے لے لیں کوئی بات نہیں وہ بھی دکھ نمٹ جا نالے ٹورچر بھی کر دے ہیں بھلا ٹورچر بھی گیل کریں اور پرماتما نے یہ پہلے بتا رکھا ہے ہمارے کو کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا جو پرماتما کی سادنہ نہیں کرتے ہیں پرماتما کہتے ہیں بھائی مطلب کے بینا کوئی نہیں پیارا سوارت کے بینا کوئی نہیں پیارا بودھا ہو اے پڑے خات میں سنے وچن کھارے بودھا ہو اے پڑے خات میں سنے وچن کھارے کتے تاون کا بھی سکھ کو نا یہ چھاتی پھوکن ہارے بھائی مطلب کے بینا کوئی نہیں پیارا بودھے ہو جاتے ہیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دے اور بودھا بودھا کی چارپائی گیٹ کاغ ڈلا کر رہے ہیں پتر ودو کہہ کے جائے گی کہ دھان رکھنا دودھ کو گی کو کتے بلی نہ خراب کر دیں میں کھیت میں چارہ لینے جا رہی ہوں اب وہ بودھا نہ دیکھے کونی کتہ بڑا سیطان ہوتا ہے آنکھ میں چوننی کر کے رسوئی میں پایا کر رہے ہیں ایک پتر ودو ان کی آئی دیکھا کتوں نے دودھ بھی خراب کر رکھا اور گی بھی تو بودھا بودھا کو کہتی ہے کہ تم تو چھاتی پھوکو ماری تمہارا اتنا سکھ بھی کوئی نہ تم کتوں نہٹا دو یعنی کتوں کی سیر خوالی کر دو بودھا ہو اے پڑے کھاٹ میں سونے بچن کھارے کتے تاونکا بھی سکھ کو نہ یہ چھتی پھوکن ہارے یہ تورچر اور نالے ہوگا گے لے تو اس طرح پرماتمہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی وکتی جیسے ابھی آپ نے دن کے ستسنگو سنا تھا گیتہ جیدہ نمبر سات کے سلوک نمبر ٹونٹی نائن میں انتیس میں کہ جو وکتی میرے اس گیان پر آسریت ہو کے ان تتو درسی سنتوں کے سمپرک میں جاکے ہیں اس تت برم سے تت برم سے یعنی پرم اکثر پرس سے پرم اکثر برم سے اور سارے اج آتمی جان سے اور سبھی کرموں سے جو پریچیت ہو جاتا ہے تو وہ کیول ذرا مرن موکس آئے ذرا اور مرن سے موکس کے لئے یعنی اسے چھٹکارے کے لئے ہی پریتن کرتے ہیں تو ذرا مرن اس لئے بتایا کہ یہاں بڑاپا سب سے ڈینڈرس ٹائم ہے اس جیو کا اور ساتھ میں پھر مرتو مرتو اس تی بھنڈی اور ہونی ڈیفنیٹ تو ایسا کیوں ہے کیونکہ ہم ایسے لوگ میں رہا کرتے تھے جہاں مرتو نہیں ہوتی تھی اور یہ مرتو ہمیں اقتی گمارہ نہیں ہے اریہ ہو رہی ہے اس لئے ہمیں یہاں ستھنگ میں آنے سے پتا چلتا ہے کہ ہم کون ہیں کان سے آئے ہیں اس منوس جیون کا ادیس سے کیا ہے یہ جانکاری پرمیشور نے سون آ کر کے ہمیں دی ہے وہ پرماتما پرتیک یوگ میں آتے ہیں اور اپنی جانکاری آپ ہی بتاتے ہیں اپنے دوارہ رچی ہوئی شرشتی کو سویم ہی بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا اور یہاں کے بھگوان یہاں کے سوامی کال بھگوان جس کو برحم کہتے ہیں جس کو سربرحم سرپرس بھی کہتے ہیں یہ اکیس برمانڈ کا سوامی ہے اکیس برمانڈ کا مالک ہے اس کو ایک سراب لگا ہوا ہے اس کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے ایک لاکھ مانوس سری دھاری پرانیوں کا نت آہار کرنے کی اس کے لئے اس نے ہمیں یہاں پر پال رکھا ہے پنیاتماو پرتیک وکتی پرماتما کو دیالو بتاتا ہے اور بھگوان اسی کا نام ہوتا ہے پرماتما اسی کو کہتے ہیں جو دکھ نہ دے کیول سکھ دے پنیاتماو اور یہاں کے ہم جیسی پدارت دیکھتے ہیں بیتے ہوئے جھرنے گنگا جیسی دریہ اور دن رات بن رہے ہیں بہت اچھی پرچوی دے رکھی ہے اس کے اوپر باغ بگیچے کاجو کسمس سیو سنترے اور ساتھ میں کتنے اچھے اور بہت سے پدارت ہیں ان سب کو دیکھ کر کے ایسے لگتا ہے کہ پرماتما بہت ہی دیالو ہے کتنی سویدہ ہمیں پردان کر رکھی ہے اور جب ہم سماچار میں سنتے ہیں یا کبھی آس پاس کے اکشیتروں میں ایسے پتا سلتا ہے درگٹنا ہوئی جس میں ایک ہی پریوار کے تین سدسے کی مرتو ہوگی ہے کئی پر بھوکمپ آ گیا اکشیتر کاکشیتر بناس کو پرابت ہوا تو ایسے ہم دیکھیں تو پھر پرماتما کی دیالوطہ سنکہ کے گھیرے میں آ جاتی ہے پناتما گیتا جی دہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں اور گیتا جی دہے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر اٹھارہ سے لے کر بائیس تک ایک وشیش ویاکھا کی ہے اور گیتا جی دہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ سترہ میں اس گیتا جی دہے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تین آٹھ نو دس اٹھارہ سے بائیس گیتا جی دہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار سولہ اور سترہ میں اور بھی بہت سے ستھانوں پر گیتا جی دہے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹھ چھہ سٹھ دہے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر چھالیس ان میں انے کوئی پرماتمہ ہے جو پرمیشور ہے گیتا گیانداتا سے اور اس کے بھی سے ہم جانکاری دیئے ہیں تو ان سب کی جانکاری دیتے ہوئے گیتا جی دہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین پرماتماؤں کی ویکھا کی ہے ایک سرپرس ایک اکسرپرس اور تیسرا پرم اکسرپرس پورس کہو چے بھرم کہو پربو کہو رام کہو جو سرپرس ہے یہ دیکھئے گا کیونکہ یہی پویتر ستگرنت ہم پہلے بھی پڑھا کرتے تھے لیکن وہ اب پرماتمہ کی وانی ستھ ستھ ہوتی ہے بھائی ستگر بن کاغن پایا گیاں